دیکھو چرمہ صاحب بلکل ہمارے اپوزیشن ساتھیوں نے جس ٹاپک پہ باتیں کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو گمراہ کرنے والی بات ہے لیکن ان کا حق ہے کہ وہ اپنے لانگ مارچ کی بات کرے وہ اپنے تیاری کی بات کرے وہ شہداء کی بات کرے وہ پورامن لانگ مارچ کی بات کرے وہ حقیقِ ازادی کی بات کرے لیکن جناب چرمہ صاحب کیا پاکستان کے عوام یہ نہیں سنتے تھے کہ عمران دو دن پہلے کہا پشاور کے پرس کانپرس میں کہ میرے پاس تیاری نہیں تھی ورنہ لوگ آ جاتے اور یہاں پہ ان کے سینیٹر صاحب کہہ کے نہیں تکتے ہیں کہ ہمارے پاس لاکھوں لوگ ہیں جناب چرمہ صاحب اگر حقیقِ ازادی کی بات کرتے ہیں میرے بھائی تو حقیقِ ازادی اس وقت کہاں تھی جب آپ نے پاکستان کو آئی مپ کے پاس گروی کر کے رکھ دیا اس وقت پاکستان کے ازادی آپ کو کیوں نظر نہیں آئی اور حقیقِ ازادی ہمارے ابا اجداد نے اس پاکستان کو ازاد کرنے کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں اور جناب چرمہ صاحب تصویر لگی ہیں یہ پاکستان کی ایک اگر ویل ہے یہ پاکستان کی پہچان ہے یہ پاکستان کی آن ہے یہ پاکستان کی شان ہے اور ہم نائنٹین سپورٹی سیون میں ہم آزاد ہو چکے ہیں لیکن جانب چرمہ صاحب اگر آج پی ٹی آئی کے سینیٹرز چیک چیک کر یہاں ہاؤس میں پاکستان کے عوام کو گمراہ کرتے ہیں تو میں اپنی بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے پرامن مارچ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت میں تمام پارٹیز نے انکلوڈنگ پیڈیم نے بھی لانگ مارچ کی ہم نے کسی پہ ہم نے کسی کو گرفتار نہیں کیا تھا کسی پہ لارڈی چارج نہیں کیا تھا میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کونسی پارٹی نے یہ کہا تھا کہ یہ ہونی مارچ ہوگا کونسی پارٹی نے اسلامباد کو آگ لگائی تھی کونسی پارٹی نے وہاں پنجاب میں ہماری لائن پورس کی ایک سپائی کو شہید کیا تھا کسی پارٹی نے نہ ریٹ کو چیلنج کیا تھا نہ یہ تریٹ دیتے کہ یہ خونی مارچ ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پاکستان ہے تو پاکستان میں ہم سیاست کرتے ہیں ہم پاکستان میں پرامنسٹری بھی بنیں گے سینٹر بھی بنیں گے لیکن جناب کرمہ سب عمران کو اللہ نے دو موقع دی ایک پرامنسٹر بنا جو اس نے ضائع کیا اور آج او اپوزیشن لیڈر ہے جو اب اس کو ضائع کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایز اپرامنسٹر اس نے پارلیمان کیوں توقیر نہیں دیا اس نے پارلیمانی لوایات کو برقرار نہیں رکھا اس نے ڈیموکریٹک پروسس پہ یقین نہیں رکھا اس نے اپوزیشن لیڈر کی سٹیٹس کو تسلیم نہیں کیا اس نے اپوزیشن لیڈر کی جماعتوں کی لیڈرشپ سے نہیں سیکھا اس نے میڈیا سے نہیں سیکھا اس نے انٹیولیٹ چول سے نہیں سکا اس نے عزت انا اور حدرمی کی سیاست کرکی آج وہ بے عزتی کے ساتھ پرائم منسٹر ہاؤس سے چلا گیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہہ رہے کہ سازش کے تک ہمیں پرائم منسٹر ہاؤس سے نکالا جناب شرمین صاحب ڈیموکریٹک پروسس میں نو کانٹرینس موشن ایک ڈیموکریٹک پروسس ہے ان لوگوں نے ان جماعتوں نے انہیں منہیز نہیں آپ کو پرائم منسٹر بنایا ان جماعتوں نے آپ کو پونی چار سال وہاں وزیر عظم ہاؤس میں بٹایا اور جب ان لوگوں کو پتا چلا ان کے ایک پالیس ہی تھی ان کا اپنا منسٹر ہوتا اس کا اپنا منشور تھا اس کے اپنی پالیس ہی تھی جب ان جماعتوں نے دیکھا کہ آپ کا ٹپتلی ہے آپ نہ لائک ہے آپ سیلیکٹڈ ہے آپ نہ حل ہے تو ان جماعتوں نے اپنی کومیٹیز میں اپنی سنٹیجز کومیٹی میں میٹنگ کر کے اپنے ورکوروں سے دسکس کی اپنے منسٹر ہی میٹنگ کی اور ان جماعتوں نے فیصلہ کیا کہ امرانز کٹ پتلے ہیں ان کے ساتھ ہم مزید نہیں چل سکتے ہیں اور ان لوگوں نے پھر اپوزیشن کا ساتھ دیا پہلے آپ کہتے تھے کہ سین ہاؤس منڈی بن گئی ہے لیکن جناب شرمیہ صاحب سین ہاؤس میں اگر پی ٹی آئی کے منہ تھے اپنے پروٹیکشن کی لی اپنے سیٹسپیکشن کی لی لیکن جب اوٹنگ کا وقت آیا تو پی ٹی آئی کے کسی امینے نے اپوزیشن کو اوٹ نہیں دیا اوٹ کیسے نہیں دیا جن لوگوں نے اس کو دوازہ اٹارہ میں اٹھ دے کے پرائم منسٹر بنایا ان لوگوں نے اٹھ دیا تھا وہ نفیس بھی تھے وہ فیڈر منسٹر شپ کی بھی قابل تھے وہ پاکستان کی وفادار بھی تھے لیکن جب کٹ پتلی پرائم منسٹر امران کو رجک کیا دیموکرائٹک پرائسس کے ذریعے تو پھر اولو غدار پاکستان بن گئی میں سمجھتا ہوں کہ امران کو آج بھی سوچنا چاہیے کہ اگر یہ پاکستان ہے تو ہم سیاست کریں گے اگر پاکستان ہے تو ہم پاکستان کی مضبوط جمہوریت کیلئی میری شہید بی بی نے اپنے جان کے قربانی دی ہے ہم جمہوریت کو نقصان نہیں ہونے دیں گے ہم امران کی انڈیموکرائٹک اٹیچوٹی مضمت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ امران نے او راستہ اپنایا جو پاکستان کیا دجمن کرتے ہیں ایک دفعہ پھر میں جناب کرمین صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جمہوری لوگ ہیں ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں اور ہم جمہوری پارلیمانی روایات کو آگے بڑھا کر اس ملک میں مضبوط جمہوریت کیلئے انشاءاللہ بحنت کریں گے تینکیو سر